شہزادہ ظلفکار صاحب یہاں پر جو بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی بہت بہتر انداز میں اس کو احسان غنی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ایک نیرٹیو ہے اور جو ہم نے بھی بیانات سنائے وزیراعلا بلوچستان کے کہ وہ ماضی میں کس انداز میں بات کرتے تھے اور اب ایک مداخلت کے حوالے سے تو ہماری ہمارا حکومتی اور ریاستی ایک موقف ہے کہ بلوچستان میں ہے لیکن جو موجودہ وزیراعلا ہیں ان کا رول ان حالیہ عرصے کے اندر آپ نے کیسا پایا دیکھیں ایک ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کا وزیراعلا دوسرے وزیراعلا کے مقابلے میں بہت ٹف ٹائم فیس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے کولیشن گورنمنٹ میں سب اپنے اپنے جو ہیں وہ ایکسس کو گرائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنا اپنا مطلب ہو کر رہے تھے ہیں بلوچستان میں لڑائی کس چیز پہ ہے بلوچستان میں یہ لڑائی دوہزار آٹھ کے بعد جب پیپس پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے تمام پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر کا جو ڈیولپنٹ فنڈ ہے وہ تمام پین سیٹ پر تقسیم کر دیا اب وہ ڈیٹ سے اس وقت سے تو اس وقت پچیس تیس کروڑ روپے ملنے شروع ہوئے اس کے بعد پھر بڑھتے گئے پانچ سال میں وہ ستر کروڑ تک چلے گیا اور ابھی ڈیٹ سے دو عرب روپے ہے تو یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو وہ ہے اور پوسٹنگ ٹرانسفر اور ڈی سی کو اپنے مرضی کے مطابق ایس پی کو اپنی مرضی دی آئی جی اپنی مرضی کے مطابق یہ تمام چیزیں ہیں جو خلل پیدا کرتے ہیں آپ کے لا ان آرڈر میں گورننس جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ لا ان آرڈر کا پرابلم آپ کا رہے گا کرپشن آپ کا ہوگا تو یہ کرپشن پیسے نکل نکل کر جو آپ کے بین تنظیمیں ہیں یہ پیسے چاہے گورنمنٹ آفیسر ہو چاہے ٹھیکیدار ہو بلکہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ایم پی ایز اور منسٹرز بھی کہیں نہ کہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے آپ جو کام ہیں ان میں خلل نہ ڈالیں یا آپ کو ہم کچھ پیسے ویسے دے دیتے ہیں یہ بھی ایک رپورٹس ہے اچھا وزیرالہ جو ہے دیکھیں جو موجودہ وزیرالہ ہے ان کے لیے ایک تو پرائم منسٹر ایم شور کہ پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی اتنا یا پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے لے جیل اتنا پریشر نہیں ہوگا یہ لوکل مسلم لیگ ہے ان کی طرف سے پریشر ضرور ہے کہ ہمیں یہ محکمہ دے دیں اچھے سے اچھا محکمہ دے دیں سیکٹریز دے دیں پوسٹنگ ہیں ٹرانسپر ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول حابس کی طرف سے کافی پریشر ان کو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں ظاہر ہے وہ ایک ہیڈ ہے پارٹی کے ان کی طرف سے بلاول صاحب کا اپنا گروپ ہے اور ان کے لوگ جس طرح کیسے وہ ان کا ایک پریشر ان کا ہے کہ انہوں نے کرنے ہیں یہ کام تو یہ ایک وہ جب وزیرالہ نہیں تھے جو آپ بات کر رہے ہیں سر اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے وزیرالہ کے طور پر وہاں پر ہیں لیکن ایک جو نیلیٹیو ریاست کا ہے کہ دہشتگرد تو دہشتگرد ہیں ان کو تو اسی انداز میں ہم اڈریس کرتے ہیں لیکن جو وہاں پر ایکٹیوزم کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم وہی اسطلعہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سب دشمن کی پروکسی ہیں تو یہ اس کے ساتھ چلنا وزیرالہ صاحب کا یہ ان کا درود آپ کو صحیح لگتا ہے طریقہ کار جب وہ ایک مختلف پکچر پیش کرتے تھے جب وہ نہیں تھے وزیرالہ دیکھیں میں ایک چیز بہت ادھر ہم جب تذریعہ کرتے ہیں چیزوں کا یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب گورنمنٹ میں کوئی نہیں ہوتا آج میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کہہ ویسی میں کہہ دوں کہ میں وزیرالہ بنوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ صرف باتیں ہوتی ہیں جب آپ آؤٹ آف پاور ہوتے ہیں جب آپ وزیرالہ کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے طرف سے مجھ پر پریشار آ رہا ہے میں نے جائز ناجائز کتنے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں اپنے کوالیشن پارٹنر ہیں ان کی ہم چیزوں کو وہ کریں گے درا آپ کا سوال کہ ان لوگوں کو جو ایکٹر دیکھیں ہم نے توجہ دینی ہے اپنا نیریٹیو بیان کرنا ہے مضبوط کرنا ہے ہم یہ نہ دیکھتے رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم انیس پر لگے رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں بھئی آپ اپنی کارکردگی بتائیں گے وزیرالہ صاحب پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ اس صوبے میں گورننس ٹاپ بیٹ گورننس ٹاپ پر ہے آپ کا کرپشن جو ہے یہاں پیک پر ہے اس کو ہم نے دونوں کو ایڈریس کرنا ہے جب کارکردگی وہ بتائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اس طرف ہے تو نیریٹیو آپ کا مضبوط اسی وقت ہوگا کہ جب لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے اور لوگوں کو ساتھ ملانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نوکری میرٹ پر آپ دے دیں لوگوں کے کام ہو آپ کا کیا صوبے کا گورننس جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر کے دفتر اور کمیشنر کے دفتر میں نہ ہو اس سے بار بھی عملداری ہو یہ لوگوں کو جب ہوگا تو لوگ آپ کے طرف ہوں گے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوگا اور باوجود اس کے لاسٹ صرف میری ایک وہ ہے کہ باوجود اس کے کہ الیکشن کیسے ہوئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نمائندہ نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں لیکن اگر یہی نمائندہ ہے اگر کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے سروس ڈیلیوری بہت ضروری ہے جی بالکل صحیح یہ ہم یعنی عملی اقدامات کرنے ہوں گے باتوں سے آگے نکل کر رحسان صاحب اب ایک طرف جس طرح شہزادہ ظلفکار صاحب بات کرتے ہیں اور جو ہم ایک عام تاثر بھی ہے بلوچستان میں اس پوسٹنگ کے حوالے سے لکریٹیو بھی کچھ لوگوں کو ساؤنڈ کرتی ہے جو کرپشن کے اعتبار سے ہم بات سنتے ہیں لیکن اگست میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو سیول بیوراکرسی ہے وہ بلوچستان جانا نہیں چاہتی وہاں کے حالات سے گھبراتے ہوئے تو ہمیں ان کو زیادہ انسینٹوائز کرنا چاہیے پرکس ایسے دینے چاہیے کہ وہاں پر رجحان قائم ہو تو آپ کی نظر میں اب جب یہ خود اعتراف پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا ایک کیسا حل ہوگا کہ وہاں پر ایک مسٹرسٹ کا جو محول ہے وہ بھی ختم ہو یہ ہمارا جو مسٹرسٹ ہے وہ ہے سٹیٹ اور سٹیزن کا اور وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے وہ پورے پاکستان میں ہے اور وہ ریسٹور ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اس کی ہمارا جو میں اب کو شروع میں کہا اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا نیریٹیو کیوں نہیں بکرا کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ چیزیں چھپاتے ہیں ان سے جب آپ چیزیں چھپائیں گے تو اس میں مختلف قسم کے نیریٹیوز پھر اندر آ جائیں گے اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو جکڑ لیتے ہیں اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان میں ہے تو یہ سندھ میں بھی ہے دیکھیں ہمارا ایک جو ایشو ہے دہشتگردی کے حوالے سے وہ ہمارا جو لینڈسکیپ ہے پورے ملک کا وہ مختلف ہے بہت ڈائیورس ایک لینڈسکیپ ہے اگر آپ کے پی میں دیکھ لیں جو پرانا فاتہ کا علاقہ ہے اس میں الگ ہے باقی کے پی میں الگ ہے اگر آپ پنجاب میں اور ساؤک پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں سیکٹیریونیزم ہے اگر آپ سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایتھنک ہے اور جو بی ایل ایک یا بلوچستان کی جو ملٹنس ہیں ان کی جو ریچ ہے وہ اب سندھ میں بھی پہنچ گئی ہے اور اگر آپ سندھ میں جاتے ہیں سوری بلوچستان میں تو وہاں مختلف قسم کا ہے البتہ جو چیزیں مشترکہ ہیں وہ گورننس کا ایشو ہے وہ کرپشن کا ایشو ہے تو کچھ چیزیں جو سب میں کومن ہیں ان کی طرف تو ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے اور جو بات کی ہے گورننس کی بلوچستان میں تو گورننس ہے ہی نہیں تو وہاں گوڈ اور بیڈ گورننس کا کیا آپ بات کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کیپی میں دیکھ لیں تو وہاں بھی گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں اور ہیں کافی عرصے سے یہ جو سٹیٹ اور سٹیزن کا جو فقدان آ گیا ہے یہ جھوٹ سے اور یہ پروپیگینڈا سے قبر نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو سچ بولنا پڑے گا سچ سے ویسے بھی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بڑی نفرت ہے سچ سے اگر کوئی سچ بولتا ہے تو ان کے اوپر قدغنے شاید اردو میں اس کو کہتے ہیں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ تو سچ بول رہا ہے اس کو ہٹاؤ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا نیشنل ایک علمیہ ہے کہ ہم سچ بولنا سچ سننا پسند نہیں کرتے جس کے وجہ سے لوگوں نے سچ بولنا ہی چھوڑ دیا ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پلٹیکلی جو کریکٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی باتیں کریں کچھ لوگ ہیں جو وہ کرتے ہیں لیکن ان کی آواز نہ کوئی سنتا ہے اور نہ سننا چاہتا ہے تو یہ جو آپ نے بات چیئے ہیں وہ صرف بلوستان میں نہیں ہے وہ پورے ملک میں آگئی ہے اور اس کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے